اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز ناظرین گزشتہ شب جو ہے وہ پاکستان کے معروف ایک ٹی وی انکر ہیں ایک صحافی ہیں عمران خان ریاض ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہاں پہ ابھی اسلام آباد پریس کلاب کے باہر جو اتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے اور دیگر صافتی برادری کی جانب سے آئیے جانتے ہیں یہاں پہ لوگوں کا کیا کہنا ہے میں آسیہ چودری اسلام آباد سے سپورٹس ان کلسر ونگ کی وائس پریزنڈ ہوں ہم لوگ یہاں پہ سپریس کلاب کے باہر نکلے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کی کال پہ نکلے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے رات کو جب دیکھا کہ رات کے دو بجے ڈیٹھ بجے جب ایک بچارہ غریب انسان جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو جس کو ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی ہے کوئی ورن جاری نہیں ہوا ان کو اریسٹ کیا گیا وہ کیوں کیا گیا ان کی بخلاہت کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے اس وجہ سے کیونکہ ان کو پتہ تھا ان لوگوں کو کہ عمران ریاض نے اگر کوئی ویڈیو وائرل کر دی لیک کر دی تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو جائے یہ ایسے ان کو آپ دیکھیں کہ ان کی بخلاہت ہے یہ ولی جو ایسے ایسے سے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ عمران حان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ایک سچے لیڈر کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی صرف ان کا صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہے کہ وہ ایک سچ کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم یہاں آج ہمارے سینئر صحافی عمران ریاض خان کے ساتھ جہتی کے لیے کٹے ہوئے اور انشاءاللہ اس وقت تک ان کے لیے باہر نکلتے رہیں گے جب تک کہ ان کی رہائی ممکن نہیں ہو جاتی آپ اس ناجائز اور گھس بیٹھی ہے جو حکومت ہے جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں ان کی آپ انصاف دیکھیں اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دیکھیں کہ پرائیم منسٹر صاحب خود کرائیم منسٹر ہے ہمارے جو وزیر عظم سو کال کرائیم منسٹر صاحب ہیں ہم ان کو میں یہ بیان بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جو اول تو میں بتاؤں یہ اس کرائیم منسٹر کی اتنی جورت ہی نہیں ہے یہ تو پیچھے سے تھبکی ملی ہے ورنہ یہ سب بلوں میں بند تھے یہ زرداری یہ کرائیم منسٹر یہ مولانا ڈیزل یہ سب بلوں میں بند تھے ان کی اتنی جورت ہی نہیں تھی اگر ان کو پیچھے سے دست شفقت یا تھبکی نہ دی جاتی تو یہ گیارہ تیرہ مل کے بھی خان کو نہیں ہلا سکتے تھے امپورٹڈ حکومت کو ہم سب کا ایک ہی میسیج ہے آپ کتنی افائیارے کریں گے آپ مراد سعید کے پیچھے افائیارے کریں گے آپ اسد عمر کے خلاف کریں گے آپ عمر ایوب کے خلاف کریں گے آپ خوار چودری کے خلاف کریں گے آپ عمران خان صاحب کے خلاف کریں گے جتنی مرضی ہے اپر افائیارے کریں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی قوم چیئرمن اور مستقفل کے وزیر آزم عمران خان صاحب کے ساتھ سیزہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے عمران ریاض خان کو عمران ریاض خان کو